عقل آپ کی اس وقت خبت ہو جاتی ہے جب یہ جب ان کی دباؤں میں آتی ہے جب تک آپ اس کا انیلیسس نہیں کرو گئے اور ومن عرفہ نفسہوں کا واحد مطلب یہ ہے کہ پیشتر اس کے اگر آپ اپنے مقاصد کا تحیم کرنا اگر آپ کے مقاصد میں خدا ہے ہی نہیں بدقسمتی یہ دیکھئے کہ ہمارے مقاصد میں خدا ہے ہی نہیں کیوں نہیں کیا واقعی اللہ تعالی نے انسانی ذہن و دل میں اپنی کوئی خواہش نہیں رکھی فرق صرف اتنا ہے خاتل و حنرہ کہ یہ جو کمپیوٹر ہے ذہنی کمپیوٹر کی طرف یہ آپ کو وہ بات نہیں بتا سکتا جس کا ڈیٹا آپ نے اس میں فیڈ نہیں کیا اگر آپ نے جنگ پلاسی بھی بڑھی تو یہ پلاسی کا سن نہیں دے سکتا اگر آپ نے اس میں کوئی ڈیٹا فیڈ نہیں کیا تو یہ آپ کو اس کا رجیہ مطلب نہیں بتا سکتا ذہن کے ڈیٹا میں اللہ نے ایک انہارت صلاحیت رکھی تمام انسانوں میں رکھی تمام ذہایات میں یہ ایک صفت رکھی ذہنِ انسان میں ایک فلسفہ ترجیحات رکھا ہے مگر ہوتا کیا ہے خاندین و حضرات کہ ہم اپنی فوری ترجیحات کا قیدی ہو جاتے ہیں ہم آباد ہو جاتے ہیں ان فوری ترجیحات جو ڈی ڈی ڈو ڈی ڈو ڈی ہے ڈی ڈو ڈی ڈر مگر پوری زندگی کی درجی کو فراملس کر دیں پوری زندگی کی ترجی صرف ایک ہے جو قرآن حکیم میں نے آپ کو بتا دی کہ تمام عرصہ حیات سے گزرنے کے بعد پوری عقل میں نے آپ کو اس لیے دی رزق کے لیے نہیں دی بچوں کے لیے نہیں دی بیوی کے لیے نہیں دی خاونت کے لیے نہیں دی پوری زندگی زندگینا لبنہ سے ہوں کچھ شہاوات ہے میں نے انسان کو شہاوات سے رونک بھی ہے ترہی بات بھی ہے من النصائے والبنین والکناتی کے مکن کرتے ہیں اور تمہار دوست بچوں سے اصحاب تھے من الزہب والفزت میں نے سونے اور چانیس اس دن کو زینت بخشی ہیں شہاوات بخشی ہیں والخیر مصبع ماتے ہیں گھوڑے گاڑیوں کی ان کو میں نے زینتیں بخشی ہیں والعنہوں میں والحص جانوروں سے اگر پوری زندگی کا مقدمہ لے دیا جائے تو انہی پوزشنز میں ساری زندگی گزرتی ہیں تمام پوزشنز کو خدا شہاوات دنیا قرار دیتا ہے پھر بخشن حیات کیا رہ گیا تو اللہ کا کہنا یہ ہے خاتین حضرات کہ نفس کے اشتباہ سے وہ شخص بچتا ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس سے ملنے کی عرضو رکھتا ہے ذالکہ مطاع الحیات دنیا مطاع دنیا کا سعودہ مطاع حیات سے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نفس خرابکار اس میں خائر ہوتا ہے یہ آپ کو بلینڈنگ ایفیکٹ دیتا ہے آپ کو اندہ کرتا ہے اس طبعہ میں ڈالتا ہے مستقبل کے بارے میں آپ کو مشتبہ کر دیتا ہے شک و شبہ نفس کی کیفیت ہے تجسس اس کی کیفیت ہے غیبت اس کی کیفیت ہے انہ اس کی کیفیت ہے یہ ساری جبلتیں بھیل کے ایک بہت بڑا طاقتور دشمن اللہ کا کریئٹ کر دیتی ہوں جسے ہم نفس کا نام دیتے ہیں اس کا ملیسز اس کی ایجوٹیشن بیشمار لیکن آپ شترنج کے کتنے مورے ہوتے ہیں مگر چانے مورے تو چوبیس چھتیس ہوں گے مگر چالے ایک عرب ہے جب اللہ دیم بائیس ہے مگر جب یہ انٹریکٹ کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے چھوٹے چھوٹی بات ہے چھوٹے چھوٹے علوی ہے کریئٹ کرتی ہے توام انسان اگر ساری زندگیوں کی نفس سے لڑتے رہے تو وہ کبھی بھی اس پر غالب نہیں آسکتے مگر کی مگر جیسے کسی پیمبر نے کہا تھا علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ماء عبری اور نفس نفس تو کسی کو نجات ہے یہ تو ہمیشہ تمہیں برائی کا حکم لے گا ہاں یہ کہ خدا تم تر ہیں تو کیوں گا اسلام کی تصویر کرو یہ اللہ کی بے پناہ بخشش اور بے پناہ رہن کا نام ہے جو لوگ انہ ربی غفور رہین کی تصویر کریں گی جیسے آپ کے ایک معزز پیمبر نے آپ کو بتائی ہے اسکال نفس کو ضرور کرنے کے لیے یہ تصویر اکسیر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہ ربی غفور رہین بے شک میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور بے انداز رہن کرنے والا ہے اور اس ظالم فریقہ نفس کے اگر کوئی چنگل سے مجھے بجا سکتا ہے تو میرے غیب کا یقین مجھے بجا سکتا ہے اور خاتل و عدلات ایک بہترین سعودہ کار عقل آپ کو اس کے عذاب سے بچا سکتا ہے ایک اچھا بزنس مائنڈ آپ کو نفس سے بچا سکتا ہے وہ جو سیانہ والا ہے جو لوگل ٹیمپر کا نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹی ترجیحات میں گنگ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو جو صاحب علم سواجزہ ہے اور خدا کا تمام انحسان انسان پر عقل کی بنیاد کریں اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو پسند نہیں کریں